بھارتیہ مسیحی سمودائی کے بارے میں ادھک جاننے کے لیے ترند پہنچیں پریسٹین فورٹ اور پیٹکو پر آزاد بھارت میں مسیحی لوگوں کی کیا ستھیتی ہوگی گاندی جی سوائم سپشٹ کر کے گئے تھے نیو یورک امریکہ ستھیت پرکاشک چارلز سکری برنز سندھ نے انیسے انجاز میں سیم ہگن بوٹم کی سوائی جیونی سیم ہگن بوٹم فارمر ان آٹو بائی گرافی ارثات سیم ہگن بوٹم ایک کسان کی سوائی جیونی پرکاشت کی تھی اس میں دیش کے سبتانتر ہونے سے پورو میں گھٹیت بھارت کے مسیحی سمودائی ایوام گاندی جی سبندی ایک مہتو پورن گھٹنا کا ورنڈ ہے جو کچھ یوں ہے کہ کچھ علپ سنکھیا کے عیسائیوں نے گاندی جی سے بات کی کہ آخر سبتانتر بھارت میں ان کی کیا ستھیتی ہوگی اس مسیحی پرتھنیدی منڈل نے چاہے گاندی جی سے ہندی میں بات کی تھی پرانتو انہوں نے اپنا اتر انگریزی بھاشا میں دیا جب ان سے اس کا قارن پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ وے ودیشیوں سے صدا انگریزی میں ہی بات کیا کرتے ہیں دراصل اس پرتھنیدی منڈل میں سیرین مارتھومہ چرچ سے جڑے مسیحی لوگ بھی تھے جو دوسری صدی اسوی سے ارثات ویگت سترہ سو اسی اتھک ورشوں سے بھارت میں رہ رہے تھے ان کے قارن گاندی جی نے اپنا جواب انگریزی بھاشا میں دیا تھا اس بات سے وے مسیحی پرتھری دی منڈل بہت نراش وے دکھی ہوا کہ جب گاندی جی ان صدیوں سے بھارت میں رہ رہے عیسائیوں کو بھی ویدیشی مان رہے ہیں تو انہیہ کٹر پرکار کے لوگ تو ایسی باتیں کریں گے ہی بعد میں گاندی جی نے اس زبندی 9 دسمبر 1946 کو رام گنج میں دیو بھانکر کو دیئے ایک ساکشاتکار ارثات انٹرویو جو نئی ڈلی کے سرکاری پبلکیشنز ڈیویزن میں اب بھی سرکشت پڑا ہے میں اس پشٹی کرن دیتے ہوئے کہا کہ ہندو کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہندوستان کے ول انہی کا ہے پارسی سمودائی یہاں صدیوں سے رہ رہا ہے تتہ سیرین کریسچینز پہلی صدی اس ویسے بھارت میں رہ رہے ہیں ان سبھی کو بھارتی اہی ماننا ہوگا اور انہیں بھی انہیں سبھی بھارتیوں کی طرح سبھی برابر کے ادھکار ہوں گے اس کے پشچاد 31 جلائی 1947 کو پجاب سٹوڈنٹ کرسچین لیگ کے پردھان کو راولپنڈی اور پاکستان میں دیئے ساکشاتکار یہ انٹرویو بھی سرکاری پبلکیشنز ڈیویزن میں سرکشت پڑا ہے یہی بہت دورائی تھی کہ انگریزوں سے بھارت کے چلے جانے کے بعد بھارت کے عیسائی سبتانتر بھارت میں کوئی بھی اچھ سے اچھ پد پر نکت ہونے کے ادھکاری ہوں گے اور انہیں ایسی پورا سبتانترتہ ہوگی بمبئی کے پرکاشک وٹھل بھائی کے زاویری ایوم ڈی جی تندلکر نے مہاتمہ گاندی کے جیون کے لگپک سبھی کاریوں کی ایک پستک شرنکلا کئی بھاگوں میں پرکاشت کی تھی اسی شرنکلا کے آٹھویں بھاگ مہنداز کرمچند گاندی کا مہاتمہ جیون جس میں گاندی جی کے 1947 تتھا اس کے بعد ان کی حتیات تک کی سبھی باتوں کا بھرنڈ ہے کہ پریشت 118-119 پر بتایا گیا ہے کہ 28 گست 1947 کو بھارت کے عیسائی گاندی جی کو کلکتہ میں ملے تھے اور انہیں پوچھا تھا کہ اب تو بھارت سبتانتر ہو گیا ہے اب ان سے کیسا بیوار ہوگا اس سمیں کے محول میں مسیحی سموداؤں کے نیتاؤں دوارہ ایسے پرشن پوچھے جانے بہت سببھاوک تھے کیونکہ بھارت کو سبتانتر ہوئے ابھی کول 12 دن ہی ہوئے تھے اس سمیں سبھی سموداؤں کے مان میں ایسے پرشن ٹرے ہوں گے اس لیے مسیحی نیتاؤں نے بھی گاندی جی سے پرشن کیا کہ ان کا کیا ہوگا کیونکہ ان کے پاس تو سرکار یا ویدھان سبھاؤں میں کوئی سیڈ بھی نہیں ہے تب گاندی جی نے انہیں اتر دیا تھا کہ پکشپات پوراں مدیشی شاشن کا وش اب چلا گیا ہے بھارت کے سو سنسن تاپیت سماج میں گیول وریتہ کے ادھار پر ہی اب پریخشہ ہوگی یہاں پر کوئی علب سنکھیک نہیں ہے علب سنکھیک یہ بات کیوں محسوس نہیں کرتے کہ یہ بھی بھارت کی ورتبان کل جن سنکھیا چالیس کروڑ میں شامل ہے اور ان میں ایسی بھاونہ نہیں ہوئی جائیے کہ بھارت میں ان کی سنکھیا کم ہے اپیتوں نے اس بات کا گرب ہونا چاہیے کہ انہوں نے اس دھرتی دیش میں جنم لیا ہے بے قانون کی نظروں میں انیہ ناغرکوں کی طرح ہی سمار ہے لیدی کوئی عیسائی وریتہ میں ارثات میریٹ میں آگے ہے اس کی بودک شمتہ ہے سویب بلیدان کر سکتا ہے اس میں حوصلہ ہے تدہ کسی بھی پرکار سے بھرشت نہیں ہے تو وہ کسی بھی راجے کا مکھے منتری بھی بن سکتا ہے دھرم تو پوراں تاہاں ایک نجی معاملہ ہے اسی لئے ایف جے بالا سندرم سندرم نے بلکل صحیح ٹپنی کی ہے گانی جی نے بھارت کے مسیح سمودائے کو بلکل اسی طرح سے جینے کا حوان کیا تھا جیسے کہ یشو مسیح کے سوسما چار میں بھی ہے عیسائی بھی بھارت کے سچے ناغرک ہیں ان میں بھی دیش بکتی کی سچی بھاونہ ہے یوں راشتری ایک بھاونہ ہیں تو تھا وہ راشتر نرمان کے ادیوموں میں بھی پورا تیار شدت سے سمیلت ہوتے ہیں 1947 کے سامپردہ ایک دنگوں میں مسیح سمودائے پر حملوں کی انجھے گھٹنائیں گھٹیت ہوئی تھی ان میں سے ایک گھٹنا دلی سے پچیس کلومیٹر دور کانہائی گاؤں میں گھٹیت ہوئی یہ گاؤں اب گھڑ گاؤں میں پڑتا ہے اس گاؤں میں تب کچھ رومن کیتھلک مسیح رہتے تھے انہیں کچھ بہت سنکھیک لوگوں نے دھمکی دے دی تھی کہ ان کا حشر برا ہوگا یدی بے گاؤں چھوڑ کر نہیں گئے دراصل سبتنترتہ پرابتی کے پسچاد کچھ انپڑ غیر جاغرو کٹر نہ مولوادی مانسکتا والی لوگ وشیشت ہے اب بہت سنکھیک یہ سمجھنے لگے تھے کہ اب بھارت میں اکیلے رہیں گے اور انیالپ سنکھیک دھرموں والی لوگ کسی اور دیش میں چلے جائیں گے ایسے سماج بروتی تطب ابھی تک اس دیش میں موجود ہیں جو بھارت کے دھرم نرپیک شتانی بانے کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے اور آج بھی ایسے کچھ مٹھی بھار لوگ سامپردائکتہ کا بش فیلانے کا پریتل تو کرتے ہیں پرانتون کی کبھی چلتی نہیں ہے گاندی جی نے ان دنوں ایسے سامپردائی گھٹناوں سے اتینت دکھی رہتے تھے 21 نومبر 1947 کو انہوں نے دلی کی ایک پرارتنا سبھا میں سمبوت کرتے ہوئے کہا تھا کہ کانائی گاؤں کی اس گھٹنا پر مجھے کھید ہے مسیحی سمودائے کو ایسی دھمکیاں دینا پوراں تیار نرمول و نرادھار ہے مسیحی بہنوں بھائیوں کو اپنا دھرم اپنے اچھا انسار ماننے کی سوکریتی دینی ہوگی تتہا وہ اپنے سبھی کاریاں بے لوگ کریں گے اب ہم کسی بھی پرکار کے راجیتک بندنوں سے بھی سبتنطر ہیں تتہا ایسائیوں کو جو دھارمک آزادی بریٹش راجے میں تھی وہ انہیں سبتنطر بھارت میں بھی ہوگی سبتنطر تھا پرابتی کا یہ ارث یہ نہیں ہے کہ بھارت میں اب کیول ہندووں کا ہی شاشن ہوگا تتہا پاکستان میں کیول مسلمانوں کا بہت سے مولواتی و بہت سنکھیک ہندو گاندی جی کو ایسی دھرم درپیکش باتوں سے سخت برو دی تھے کیونکہ وہ تو یہی سمجھتے تھے کہ سبتنطر تھا پرابتی کے پشجاد بھارت میں کیول انہیں کی حکومت چلے گی پرندو مہتمہ گاندی کے ساتھ نہرو و سردار پٹیل جیسے دھرم درپیکش کانگرسی نتاؤں تدہ سمجھان نرماتہ ڈاکٹر بی آر امبیڈ کر نے ایسے سامپردہ ایک سوچ والی لوگوں کی ایک نہیں چلنے دی اسی لیے اب اسی دھرم درپیکش تک کاؤ بھارتی لوگتنطر کی مکھے شکتی مانا جاتا ہے پرندو افسوس کہ بھارت کو پورتایا دھرم درپیکش بنانے کے لیے گاندی جی کو اپنی جان دے کر اس کی قیمت بھی چکانے پڑی خبریں آس پاس اگر آپ پنجاور کالگاہ بیٹناوے آس پاس کے اندھیا کشیتروں کی کچھ چنندہ خبروں کی جانکاری دوزارہ جاتے ہیں تو دیریکٹریبون کے سمباداتا شہباب سیمیل کے یوٹیوب نیوز چینل خبریں آس پاس کو ورشے دیکھیں شیئر سبسکرائب لائک ورکمنٹ بھی کریں بھارت میں مسیحت کے دو ہزار برش کا اتحاس جانے کے لیے کریسٹین فورٹ کی ویب سائٹ کریسٹین فورٹ ڈاٹ کام پر جائیں مسیحی بھائیوں بینوں ایسے سبھی سوالوں کی جواب اور دھیر ساری بھارتی مسیحی سمودائی کی جانکاری لے کر آ گیا ہے کریسٹین فورٹ ڈاٹ کام ترنت اس ویب سائٹ پر جائیں